یہ محترم دوستو ایکسپو کے اندر ان لوگوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے یہ جو ایکسپو جو انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو جو رکھا ہے دوبائی والوں نے واقعی میں بھی یار ایک ایک چیز کی ان کی قابل تعریف ہے ابھی دیکھئے یہاں پہ جو صاف صفائی ہے اصل میں ہمارے یہ سارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے آپ کو دنیا کی زیب و زینت دکھانا یا دنیا کی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے دیکھو یہ لوگ بھی انسان ہیں لیکن ان کا لائف اسٹائل دیکھو صاف صفائی دیکھو تہذیب و تمدن دیکھو اور یہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے دنیا بھر سے لوگ آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہر ملک کا انسان میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں کا انسان آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا انہوں نے بنایا اس خوبصورت طریقے سے اسے دیکھئے یہاں پہ بھی خجور کے درخت جو ہے وہ لاکے انہوں نے لگا دیئے بڑے بڑے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے کیا بات ہے ماشاءاللہ دیکھئے پورا یہ جو راستہ بنا ہوا ہے پھر یہاں پہ بیٹنے کے لیے بھی جگہ جگہ پہ ٹیبل گرسیاں لگی ہوئی ہے دیکھو کچھرے کے لیے جو ہے نا یہ جو آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں میں بتاؤں گا ابھی ادھر بھی آپ کو لے جا کر کچھرے کے لیے انہوں نے جو انتظام کیا ہوا ہے یعنی وہ جو ڈبے لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ سارے نشانات بنے ہوئے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے کیا ڈالنا شاہی ہے یعنی کس جگہ پہ جو چیز ڈالنا ہے چلیے یہاں سے ہم نیچے اترتے ہیں وہ میں آپ کو وہاں لے جا کر بتاتا ہوں صاف صفائی آپ دیکھئے وہ جو حدیث اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظفو فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيفٌ صاف سُتھرے رہو اس لیے کہ اسلام صاف سُتھرے لوگوں کا مذہب ہے وہ آپ کو یہاں پہ سو فیصدی دیکھئے یہاں پہ جو ہے یہ اسلام جو ہے صاف سُتھرے لوگوں کا مذہب ہے یہ اسلام کے ماننے والوں کا ملک اور یہ ہے یہاں کی صاف صفائی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے کس کس طرح کی چیزیں اس باکس کے اندر ڈالنا چاہیے اس کے بعد میں یہ دوسرا ہے اس میں کیا ڈالنا چاہیے یہ تیسرا ہے اس میں آپ نے کیا ڈالنا چاہیے یہ حق ہے یہ لوگوں کو واقعی میں بھی یار قابل تعریف ہے ماشاءاللہ حق ہے حق ان لوگوں نے وہ حدیث کو صحیح ثابت کر کے بتایا انڈیا میں میں بہت سارے خطیبوں کو دیکھتا ہوں بہت سارے بیان کرنے والوں کو میں تھک گیا ہوں اصل میں یار مجھے لگتا ہی یہ ٹرین ہے شاید ارے 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 نکل رہی ہے مجھے تھوڑی دیری ہو گئی کوئی بات نہیں ہے میں یہاں بیٹھتا ہوں انتظار کرتے ہوئے اگلی ٹرین کا اس کے بعد میں پھر اس میں بیٹھیں گے کیونکہ وہ ٹرین جو ہے السلام علیکم ہاظی ہی القطار بعد کم وقت ہم مجھے ہương رہا بہت عباران مزید mor مزید which side is masjid you know okay okay no problem no i will wait here yeah thank you so much پندرہ پندرہ منٹ کو ہے یہ ٹرین خیر جب تک آتے ہیں ذرا ایک چکر مار کے ہو جب تک آتی ہے ٹرین کیونکہ پیدل چل چل گئے میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے چوال میں میرا پرابلیم ایسا ہو گیا میں دوبائی آیا تھا یہ نیاز سے کہ یہاں پہ میں اپنے کام کے ساتھ میں ذرا ادھر ادھر گھوموں گا تھوڑا سا چلوں گا پھروں گا تو میرا وزن کم ہوں گا مگر یہاں پہ اتنی دعوتیں ہیں کھانے کی روز آنا رات میں جو ہے دعوت ہے دوپہر میں دعوت ہے اور وہ بیچارے ساتھی اتنی محبت سے آ رہے ہیں ملنے کے لیے لینے کے لیے تو اس میں دیکھئے یہ سعودی عربیہ کا وہ نظر آ رہا ہے مجھے چلیں گے یار جب تک پندرہ منٹ میں ٹرین آتی ہے نا چلو جب تک ذرا سعودی عربیہ کا کیا ہے کچھ اسلام کا اور اللہ کے نبی کی صیرت کا اور صحابہ کے زمانے کا انہوں نے بتائی کہ نہیں دیکھیں گے دیکھیں گے موسیقی